ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ ہیں ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے جی ہم سب بلکل ٹھیک ہیں welcome back to my channel welcome back to our brand new vlog تو یہ vlog میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں 13th of August کا میں گئی تھی جی ملتان اپنی کزن کی طرف اور میری کزن میری مام کی بیٹی ہے اس کی وہاں شادی ہوئی بھی ہے تو میرے جو husband ہے نا وہ اکثر جاتے رہتے ہیں ملتان اپنے کام کے لیے تو پھر میں بھی چلی گئی تھی ان کے ساتھ تو بس یہ ایک رات پہلے کا کلپ پہ رات کو لیٹ نائٹ بھوک لگ گئی تھی تو جی ہم لوگ باہر نکل گئے تھے اور پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا نگٹس اور فرائز لے یہ ریزوان برگر سے اس کے بعد جی یہاں پہ نیکسٹ مارننگ ہو چکی تھی ریڈی شیڈی ہو گئے تھے اس کے بعد جی husband breakfast لے گئے تھے کلچے تھے چنے تھے اور ساتھ جی بونگا شوربہ کھایا اور اس کے بعد نکل گئے بسم اللہ پڑھ کے ہم اپنے سفر پہ تو ایسے تھا جی کہ سب سے پہلے تو ہم لوگ گئے مارکٹ میں وہاں سے کچھ ریفریشمنٹ کا سمان لے لیا راستے کے لیے کہ جی بچوں کو بھوک لگ جاتی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ بچے صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کرتے تو میری بیٹی تو بالکل بھی صبح اٹھتے کچھ بھی نہیں کھاتی حالانکہ میں اس کو کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو فرنس ٹوست بنا دیتی ہوں یا نوٹیلہ لگا دیتی ہوں برٹ پہ پر اس نے کہا نہیں جی میں نے کچھ بھی نہیں کھانا تو بس جی یہاں پہ بچوں کے لیے جو تھا وہ بسکیٹ کیک اور اس طرح کی چیزیں جوس وغیرہ لی لیا تھا کہ راستے میں یہ تنگ نہ کریں پھر جی سب سے امپورٹنٹ کام پیٹرول ڈلوانے کا وہ ڈلوائیا گاری کے ٹائرز میں ہوا ڈلوائی اور بسم اللہ پڑی جی اپنے سفر کے آغاز کے لیے تو خیر جی یہاں پہ ہم لوگ آ گئے تھے پہلے سٹے کے اوپر اچھا یہاں پہ اس موٹر وے پہ جو ملتان کا موٹر وے ہے میں تو ہیر فرس ٹیم ٹرائیل کر رہی تھی یہاں پہ اس کی شادی پہ گئے تھے جی آٹھ نو سال پہلے تو تب تو بس تھی تو پتہ ہی نہیں لگا کہاں سے گئے کہاں سے نہیں تو ہیر یہ اب ہم لوگ جو تھانا موٹر وے پہ آئے تھے تو یہاں کے موٹر وے پہ جتنے بھی ریسٹ ایریاز تھے ایک بھی اچھا نہیں تھا جیسے اسلام آباد موٹر وے پہ آپ جہاں بھی جس بھی ریسٹ ایریا پہ آپ سٹے کر لو اتنے زبردست ہیں اتنے نیٹ اینڈ کلین ہیں اور اتنے اچھی وہاں پہ فریش چیزیں ملتی ہیں تو یہاں پر تو بیکار ترین ریسٹ ایریاز تھے مجھے تو کوئی بھی یہاں پہ پسان نہیں آیا اور میں تو ایک جگہ پہ بھی گاڑی سے نہیں اتری میں نے کہا جی میں نے یہاں جانا ہی نہیں ہے تو مجھے شکل ہی اچھی نہیں لگ رہی ان کی ہیر جی یہاں پہ بادل بڑے پیارے سے تھے اور بادل بڑے تیز تیز چل رہے تھے اچھا یہاں پہ دیکھیں مجھے پتہ ہی نہیں فلیش لائٹ آن تھی موبائل کی ہیر یہاں پہ جی فائنلی فائنلی جو ہے نا اتنا سفر تیہ کرنے کے بعد نہ ملتان آنے کی کوئی نہ کوئی ہمیں وہ نظر آنے لگ گئی نشانی کے بس ہب قریب قریب ہی ہیں ہم تو یہ ایک اور اسٹیریا تھا یہاں پہ جی ہزبن نے سٹے کیا تھا واشروم جانے کے لیے تو مجھے تو ہیر میں تو کہیں پہ بھی نہیں اتری کیونکہ مجھے تو یہ اچھے ہی نہیں لگ رہے تھے یہ بلکل ایسے بیکار سے بنائے ہوئے تھے سارے اور سائٹس پہ بس یہ تھا کہ ساری ہریالی تھی اور سارے گاؤں تھے اور وہاں پہ بڑی فصلیں تھے بس یہی تھا پورا راستہ ہیر جی یہاں پہ پھر فائنلی ہم لوگ جو تھانا ملتان سٹی میں انٹر ہو چکے تھے اور ساتھ ہی جی میری کازن کا گھر ہے تو جی یہاں پہ اس نے لنچ وغیرہ ریڈی کیا وہ تھا لنچ میں جی اس نے انڈا کوفتہ بنایا وہ تھا ساتھ کڑائی بنای بھی تھی سیلڈ وغیرہ تھا ہیر جی بھوک بہت لگ گئی تھی حالانکہ صبح ناشتہ کر کے نکلے تھے بٹ اس کے باوجود بھی کافی بھوک لگ گئی تھی تو ہیر پھر یہاں پہ ہم نے کھانا شانا کھایا پھر چائے پی اور اتنی گپ شپ لگائی ہم نے اتنی گپ شپ لگائی مطلب کہ ما شاء اللہ اتنا بچوں نے انجوائے کیا اتنا انجوائے کیا اس کے بھی بچے چھوٹے ہیں میرے بھی تو مطلب ما شاء اللہ ان لوگوں نے بہت انجوائے کیا ہیر یہاں پہ جی میں آپ کو تھوڑا سا ویو اس کی بالکنی کا دکھا رہی تھی نیچے ریسٹرانٹ ہے اور اوپر اس کا گھر ہے تو یہاں پہ جی یہ باہر روڈ تھا اور بڑا اچھا سا یہاں پہ سکون والا انوائرمنٹ تھا سامنے بڑی اچھی شاپس بننی نہیں تھی ساری اور یہاں پہ جی ہم لوگ میں اس کو یہی کہہ رہی تھی میں نے کہا یار تیرے تو روم سے پورا ویو نظر آتا ہے لائکہ بور ہی نہیں ہو سکتے یہاں پہ کھڑے ہو کے تو بس ہم یہی گف شپ لگا رہے تھے سا جی یہاں پہ تھوڑی بہت میں نے اپنی ویڈیو بنا لی تھی یہاں پہ جی بچے فل ٹائم کھیل رہے تھے اور پھر جی ہم لوگ جو ہیں نا وہ کافی ہم لوگ نے اپنی پکچرز لیں ویڈیوز بنائیں پر وہ میں یہاں پہ اٹیچ نہیں کر رہی سب کی پرائیویسی کا حیال رکھنا پڑتا ہے ہر جی اس کے بعد جی رات کو ہو گیا تھا جی ڈینر کا ٹائم اور پھر میرے ہسپنڈ آگئے تھے تو جی اس نے وہی لیفٹ آور کوفتے انڈے اور چکن جو تھا وہ رکھا گرم کر کے ساتھ اس نے بہت زبردست سے پلاؤ بریانی بنائی تھی اور ساتھ جی میٹھے میں اس نے بنا لیا لبے شیری یہ مطلب کے لف تھا یہ بہت مزے کا تھا بہت 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 ٹیسٹی تھا سارا کھانا ماشاءاللہ سے اور ساتھ جی چائے اس کے بعد کام کرتی ہے تو میں تو اس کو پہلے ہی کہہ رہی تھی میں کہا یار یہ تُو نے بڑا اچھا کیا کہ تُو نے بڑے بڑے مگے رکھیں کیونکہ مجھے خود کپ میں چاہے پی کے نہ تسلی نہیں ہوتی ہیڈ جی میری مومانی وہاں پہ تھی اس کے پاس تو مومانی کو بھی ہم نے پک کرنا تھا اور ہمارے ساتھ ہی مومانی نے واپس آنا تھا تو ایسے تھا کہ سفر پانچ چھے گھنٹے کا تھا لیکن باتیں کرتے کرتے ایسے لگا جیسے ہم کوئی ایک گھنٹے میں لاہور پہنچ گئے ہم نے اتنا انجوائے کیا اور وہ ہی میں اپنی مامی سے کیا رہی تھی میں نے کہا مامی پتہ ہی نہیں لگا سفر کا ایسے لگ رہا جیسے ابھی تو ہم بیٹھے تھے اور ساتھ ہی لاہور آ گیا ہیڈ جی یہاں پہ الحمدللہ سے جی لاہور پہنچ چکے تھے مومانی کو ان کے گھر پر ڈراب کر دیا تھا اس کے بعد جی نکل پڑے تھے ہم اپنے گھر کی طرف اور ہزبر نے مجھے کہا کہ آپ نے کچھ کھانا ہے کچھ ناشتہ وغیرہ کرنا ہے تو بتا دیں تو جی میں نے ان سے کہا جی کہ کچھ بھی دل نہیں کر رہا بس ایسا کریں کہ ہلکا پھلکا سا کیک وغیرہ لے لیں تو بس جی وہی ایک دو سلائس کھا کے جو ہے نا اب ہم سویں گے اور صبح اٹھ کے ایک ہی دفعہ ناشتہ کریں گے اور پھر ہم کتنے بجے چھ بجے ہم لوگ لاہور پہنچ گئے تھے واپس اور پھر میں ایسا سوئی کہ میں اگلے دن چار بجے اٹھی تو بس ہی یہاں پہ آپ حالت دیکھیں اندازہ لگا لیں کہ کس قدر ہم دھک چکے ہیں تو بس جی یہی تھی آج کی ویڈیو اکرا تھینکیو سو مچ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے لائک شیئر اور سبسکرائب اللہ حافظ